اسلام علیکم میں ہاں ڈاکٹر صغرہ صدف تیت سی دیکھ رہے ہو پنجاب پلاک لوگ سٹوڈیو آج جیسے لوگ سٹوڈیو وچھ ایک بڑی وڈی ہستی نو دعوت دیتی ہے اور جدو سی انہانا لگال بات کرانگے تو انہوں پتہ لگے گا کہ رب نے انہانوں کتنیاں صلاحیتاں تو نوازیا ہے میں ہمیشہ اگل کرنی ہاں کہ اے ترتی پنجاب دی ترتی صوفیاں تے ولیاں دی ترتی ہے اور رب مختلف ادوار وچھ اپنے نیک بندے ایس ترتی دے پیج دا ہے جڑے لوگانوں صدہ را دستے نے اور انہان نیک لوگانوں وچھ مختلف قسم دے لوگ ہوندے نے یعنی سارے تبلیغ کرنے لے نہیں ہوندے تبلیغ بھی بڑا بڑا کم ہے لیکن کچھ لوگ آرٹ کلچر شائری رائی میں لوگانوں چنگیاں گلہ دستے نے رب دی مخلوق واللہ کے جاندے نے اور پھر جسنا انسان دا جسم اور روح یعنی انسان دا بدن اور روح دا ملاپ ہوندے اور تاں ایک متوازن شخصیت سامنے آن دی ہے تے اے لوگوں نے کہ جڑے سانوں ساڑی روح نال ملان دینے سانوں اپنی روح دی آواز سننن وال راغب کر دینے کیونکہ اسی دنیا دیا پلان وچھ رجہ وچھ اپنے آپ نو پول جانے ہیں اور اس مقصد نو پول جانے ہیں جس لئے رب نے اس دنیا وچھ پیجیا ہے بیسے بھی اسی جمالیات دی گل کریے شائری دی گل کریے موسیقی دی گل کریے تے ساریاں ساری شخصیت نو سمار دیاں تے نکھار دیاں تے میں آج سٹوڈیو وچھ بڑی محبت نال جیاں ان واقنیاں ایس ویلے دے صوفی نے اور بہت کچھ جاندے نے انہا جدو ملاقات ہون دیئے تے ایک روحانی سرشاری دا احساس ہون دا ہے خرشیت کمال صاحب نال خرشیت کمال جی تو انہا بڑی محبت نال جیاں ان واقنیاں اپنے سٹوڈیو وچھ بڑی نال ساری نال ہوروی جناب دو ہستیاں نے کہ جڑیاں خرشیت کمال ہوراں بارے گال کرن گیاں لیکن وہ ویسے دانش دے حوالنال روحانیت دے حوالنال ایک خاص مقام رکھ دینے ساری نال نے پیر سردار شاہ گلانی تو انہوں میں جیاں ان واہنے پیر صاحب سلامت رو وہ اور ساری نال نے فریحہ کمال بہت ہی سونی اور سچجی بی بھی اور ایک خرشیت کمال صاحب دی بیٹی ہے اور ایک ایسی بیٹی کے جڑی دوست بھی ہے غم گسار بھی ہے اور انہوں نے بہت جان دی بھی ہے تے میں سب انہوں بڑی محبت رن جیانو آخنی خرشیت کمال جی تو انہوں ساڑھے سونن آلے دیکھن آلے ایک دنیا تو انہوں جان دی ہے کیونکہ دوارہ سفر جڑا ہے بڑی رنگہ رنگی ہے بہت سارے تسری کام کی تے نے بلے شاہ نے کیا کی جانا میں کون تے اسی جے کہیے کہ خرشیت کمال کون ہے تے تسری کی ساندس ہوگے میں سب تو پہلے سے ویکھنا لیا ہوں سارے پین پر آوانو اسلام عرض کرنا اور دوسری گالے کے اے بابے جننے میں نے اے سارے بابے نے میں آتے ہونا دا شگر دا مرید دا میں ہر بابے دا اور انہوں نے یہی گلنا لیا کے گیٹو رہی ہیں پہلی گلتے میں آئے کہنا کہ سارے بوے کھولن نالوں دلدہ بوہ کھول سارے بوے کھولن نالوں دلدہ بوہ کھول رب نہ ملے مسید تا اندر رب بندے دے کھول بہت اچھا کہ خرشیت صاحب آپری سفر بارے میں دسو کہ توڑی مڈلی ہائیاتی جڑی ہے وہ کتوں شروع ہوئی لاہور دے سیرین آلے ہو توڑا اتھے ہی جنم ہویا میں جی لاہوری جی پیدا ہویا تھا اور لاہور دی مشہور جگہ جی موچی دروازہ ہو دے نال رامگلی ہے میں رامگلی نمبر ایک جی پیدا ہویا تھا تعلیم بھی توڑی لاہور دی اتھے جمعہ اتھے پلے آئے اتھے پڑے آئے اتھے جوان ہویا اتھے بڑھا ہو گیا میں ماں بولی نال پیارے اس لئے آج تکر میں جنیاں گلہوی لکھی آنے یہاں کہیں آنے وہ اپنی ماں بولی چھے یہاں پنجابی ایچھ کہیں آنے میں نے ایچھ کی پنجابی نہ آنے توڑی لاہور دی گال کی تھی لہور بھی بڑا باکمال شہر ہے اور جنے بھی لوگ وڑے جذبیں آلے خیال آلے لوگ کا اپنے آل صددہ رہن دے اور دوجہ توڑی دیکھو حضرت داتا گنج بخش توڑی تھی ساڑے کو لائے تو ایسے تری یہاں فضاما چوی روحانیت ہے توسی توانو کدو پتا چلایا کہ توڑے اندر ایک شاعر موجود ہے یا توسی شاعری کر سک دے ہو کوئی شاعری توسی سنی یا توانو خیال کسے بھی لیایا کہ نہیں میں تے انج دے کوئی لفظ لکھ سکنا اے پیٹھ دی جانگی چھے اچھا اے شوق خود دیا سی کہ میرے پاکستان تھے اور میرے لاہر تھے میرے کار تھے واہ واہ دشمنہ نے اٹیک کیتا ہے جی تو اے نا نل میں جا کے بھر رہتے لڑا یا اس نہ لڑا پھر میں لفظہ نہ لڑنا شروع کیتا اچھا اور ریڈیو پاکستان تھے اوہ دو میں پھر بقاعدہ اے نا نل آواز نل بھی لارتا رہا اور اے نا نل بڑیاں گلہ سی سمجھائیاں اے نا دی سمجھ نہیں آئیاں ترانے بھی لکھے بہت کچھ کہاں کوایاں اوہ دو شروع ہے ایسی میرا کہ میں لکھاں کچھ لیکن اوہ دا نوک پلک جڑی ہے نا اوہ دے ہر کوئی صحیح نہیں کر سکتا اوہ دلی استاذ ہونا ضروری ہے تو اڑی عمر کتنی سے اس پہ لے اوہ سلے میں سا جی کوئی تقریباً پندرہ سولہ سال دا نا جی نا زیادہ سا سوڑا اے سلے پچھتر دا میں اچھا ماشاءاللہ سیونٹی فائی بھی ماشاءاللہ اوہ سلے میں سا بھی تو اوپر سا اچھا اچھا اوہ دو لکھنا شروع کیتا لیکن اوہ لکھتے لیلانا سا تے حرف ٹو 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 پہ جی سا تے میں نے اور سے کوئی سی نظر نہیں سیاں دا اوہ دو ریڈیو تے ساں تے ریڈیو تے سب تا زیادہ گئی تنویر نقوی صاحب دے چل دے بڑے بڑے شائر صاحب اور فلم دے بیچ اگر کوئی عدب کسے نے پیش کیتا ہے تے اوہ تنویر صاحب سن بلکل میں اوہ نا دی بقائدہ شگیر دی کیتی اور اے جو کچھ میرے کو لے گا ہے اے میں نوہ عدب دے لیازنا تصفف دے لیازنا اوہ خود بہت بڑا فقیر سی تنویر نقوی اے اوہ ساری گھٹڑی انہ نے من دیتی کہ ایلا بھئی ایشکار اے اوہ نا دا لگ گا ہے بوٹا ہوں میں باروں کے دروں نہیں ہے تسیلی ملازمت بھی کیتی ہے بقائدہ کوئی نہیں جی آج تکر اللہ پاک نے نوکری کے دنے نہیں کرائی جی ہاں جی میند کر کے کھا دی کانٹریکٹ کر کے کھا دی ریڈی تو بھی جسے جسے بھی گیا میں مطلب جوب نہیں کیتی نوکری نہیں کیتی زیادی لائی ہے جی سبحان اللہ دنے ایک ماہ آیا رات نکھا لیا خوشید کمار صاحب تو آڑیاں کتاباں کتنیاں ہوں تکر چھاپ چکیانے اے میں تھے کوئی بارہ تیرہ کتاباں لکھ بیٹھا ہوں جی پنجاب بیچ اچھا ماشا جی سب تو جڑی وڈی کتاب ہے جی اوہ قرآن مجید ہے اب آلینل کیتا جی اے کتاب قرآن سانو سنجھائے واہ 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 اے ویسے میں میں سمجھ نہیں ہے کہ ایک اڈا وڈا کارنامہ ہے پنجابی زبان نے بڑا انرج کیتا ہے جس کتاب نے اور قرآن سانو سمجھائے یعنی ایسی عمومن ساڑی علیہ وڈا ہے کہ ایسی قرآن پاک نو پڑھنیاں سواب لئی اور ترجمہ انعال نہیں پڑھ دے اور پھر اگر ترجمہ انعال پڑھنے میں آتی ادھے روح تکر نہیں پڑھ سکتے کہ ایس آیت وچے رب سانو سمجھانا کی چاہ رہے ہیں اور ادھا دوسری آیت انعال کی جوڑ ہے کہ اے کتاب میسرمینیاں کی ہار کا عربی چھونی چاہیے دیئے اور لوگوں نے دے تو فیض اصل کرنا چاہیے دے بطور مسلمان ساڑھا فرض ہے کہ ایسی قرآن پاک نو سمجھئے اور جس طرح خرشید کمال صاحب نے جس اچھے لیول تے جا کے سوج اور سیانف دے ادھا ترجمہ کیتا اور پھر منظوم ترجمہ کیتا اور ایسا ترجمہ کیتا کہ جڑا واقعہ تن سمجھاندہ ہے کوچ تے اسی توانو مبارک بات پریش کرنے ہیں رب توانو یہ جڑا اتنی وڈی تسی کاوش کی تے انہیں قبول کرے اور ساڑے نال نے آصف جعوید مہدی صاحب اسی بڑیاں گلنا کرنی ہیں خرشید کمال صاحب نال اور انہاں دے نال جڑے ساڑے دو ہور پرونے نے انہاں نال بھی بڑیاں گلنا کرنی ہیں لیکن اسی خرشید کمال صاحب دا ایک سونا جا کلام سننے ہیں اور انہاں دے سارے کلام تسی دیکھو گے کہ وادت الوجود داو دے وچرانگ ہوئے گا تصوف دا رنگ ہے اور گالے جڑی ہے ٹور پھر کے بشاک مجاز دیوی ہوئے تو رابطی کریہ پڑ دیئے کہ دل اندر ہے دلدار کڑے ہے کفر جتکے بار کڑے یعنی دیکھو کتنا ورڈا فلسفہ ہے اور جس طرح بابا فرید یا شلوک نے دو مصریاں بڑی وردی گالو کردے ایسے طریق سلطان باہو نے کیا سی کہ دل دے اندر چانکو سب کچھ دل دے اندر ہی ہے یہ بھی دو مصریاں جو گالو ہی ٹور دی گئے وردی ہے لیکن کہ جو کچھ ہے دل دے اندر ہی ہے راب ساڑے اندر ہے اپنے دل دا شیشہ صاف کر لو تو انہوں دیکھو اور اگر ادھے علاوہ کچھ اور دیکھ دیو تو وہ پھر کفر ہے پھر دوبارہ میں نے خرشید کمال صاحب وہ گالی آدھائی ہے کہ جو دم غافل سو دم غافل تو تو اسی کہا کہ جو تو انہوں کچھ ہور جن نظر آندہ ہے تو پھر کفر ہے اور وہ ہی تصوف دیا کتاباں جو کہنے ہیں کہ اگر تو انہوں راب دل آوہ کچھ چیز موجود آندھی ہے تو انہیں کھنک سور ہے کیونکہ راب دل آوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہر شاہ چودہ جلوہ ہے تیسی چلنے آجی آصف جعوید میدی اور آن جس وقت احمی غزل خلشی صاحب دکار گئے آسان کچھ آئٹم بنانے سان تو ساڑی بیٹی فریہ نے کیا آئٹم بنانا رہا تھا تو انہیں کہا انکل اگر انہوں درباری جی بنا ہوتے کیسا لگے تو میں درباری جی اللہ نے مدد کی تھی تو میں بناتا تو میں پیش کرنا ہوں دل اندر ہے دلدار کڑے دل اندر ہے دل دار کڑے ہے کفر جتکے بار کڑے دل اندر ہے دلدار کڑے ہے کفر جتکے بار کڑے دل اندر ہے ہے پی کا نام جدائی دا ایتھ بے کے داج بنای دا ہے پی کا نام جدائی دا ایتھ رہے کے داج بنای دا ہے پی کا نام جدائی دا کفر جتکے بار کڑے دل اندر ہے دل دار کڑے ہے کفر جتکے بار کڑے کفر جتکے بار کڑے ہے کفر جتکے دل اندر ہے دل دار کڑے ہے کفر جتکے بار کڑے دل اندر ہے دل دار کڑے اے فیدہ ہویا ہیاری دا کی فرق سے ہو لے پاری دا اے فیدہ ہویا ہیاری دا کی فرق سے ہو لے پاری دا مل ماہی رکھے آئے ساری دا وچونا دنڈی مار ہو لے دل اندر ہے دل دار کڑے ہے کفر جتکے بار کڑے دل اندر ہے دل دار کڑے ہے دل دار کڑے وا جی وا ماشاءاللہ جدہ سونا کلام سی اڈہ ہی سونا یہ تاں گنا لگایا آصف جعوید مہدی ہو رہا ہوں اور میں سچی کہا لے کہ خرشید کمال صاحب دے نال جڑی میری جوڑت بنی ہے وہ دے وچوی آصف صاحب دا بڑا کردار ہے یہ جدو میرے کو لاندے نے ہون تکر کوئی ایسی محفل نہیں ہوں دی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوں دی کہ جدہ خرشید کمال صاحب دا ذکر نہ ہوئے وہ اتنے متاثر ہیں نا تو اور اسی سارے متاثر ہیں اور جدو میرے حال آج تو دس بارہ سال پہلے دی گال ہے خرشید کمال صاحب نے سمجھو کہ جدو دی اوش سنبھال لیا جدو پڑھنا لکھنا شروع کیتا ہے کتابہ پڑھیاں نا تو جانے ہیں ملاقات میری لیٹ ہوئی ہیں لیکن میں انہوں جان دی ضرور سا لیکن انہوں دے نال جڑا ملاقات دا سباب بنیا جوڑت دا سباب بنیا او دے چاہ آصف جعوید مہدی صاحب جڑے نے وسیلہ بنے انہوں نے محبت ہے مرشد دی طرح انہوں نے سمجھ دے رب انہوں نے سلامت رکھے خرشید کمال صاحب اسی انہیں تو اڑیاں کتابہ نے حوالہ اگل کر رہی سے تسی کی آٹھ دس کتابہ میں لکھیاں نے تے ساری پنجابی زبان چی لکھیاں نے اور پنجابی زبان نو تو اڈے جے جڑے وڈے لکھا رہی ہیں انہوں نے مان ہے کیونکہ تسی اس زبان نو جڑی اہمیت دیتی کیونکہ ایسی اکثر اگل کرنیا ہے کہ اگر آج پنجابی زندہ ہے تو او بابا فرید تو لے کے تے خاجہ فرید تاکہ جتنے صوفی شاعر ساڑے نے انہوں نے دی وجہ تو زندہ ہے ورنہ اوہ پیڑے تو اتنی وڈی شاعری سی کہ انہیں زبان نو مر نہیں دیتا اور نائی تصوف دا سلسلہ رکھیا ہے نائی شاعری رکھیا ہے اور کچھ لوگ کہہ دے نہیں کہ سات صوفی ہوئے تھے مگ گیا سفر تے کدے بھی نہیں مگ دا نا میں پچھل ایک علم جی لکھی اسی گال میں کیا سی کہ دنیا جی شر اور جڑے مصبت چیز آنے ایک کو جا رہندہ ہے اگر ایک فیرون مردہ تھے کدرے نہ کدرے فیرون پیدا ہو جانتا ہے اور ایک صوفی مردہ تھے ایک اور صوفی پیدا ہو جانتا ہے ایسے ترہی تو آڑی سورج ساڑے نال آج بھی ایک صوفی بھی موجود ہے اور ایک صوفی شاعر بھی موجود ہے تے تیو سی سانو کلامیں شاعر باز وہاں نے شاعر جڑا بڑا چنگا لگ دیا سانو سب تو پہلا کی سنا ہوگے میں سب تو پہلے جڑی تو سی کافی سنی ہے اے دے ہی پیس منظر دے وچے جا میں جتو اہنو اخص کر لیا جی جی اے قرآن میں جی دی چارے کلان دے وچے جڑا پہلا کولے سورج کافرون جی جی انو جدو پنجابی کیتا تھے انو دے لوگو او دے چھ میں نو کی پیغام آیا اور رب العالمین نے میں نکیہ کیے وہ دے بعد تسیہ اس کافی نو جڑی سن لئیے انو جس لئے ایسنا نال نال جوڑو گئے تو انہور سمجھا جائے گی وہ دے وچے جی ایکچولی تے اللہ پاک نے سورہ کافرون نے چی دو ٹوک فیصلہ کیتا جی کہ تاڑا رستہ ہو وے ساڑا رستہ اے وے جو جی بسم اللہ شروع اللہ پاک نے کہا آخ دے توں آخ دے توں کہ اے اے کہنا توں ہے تیرے بغیر نہیں پہل توں کرنی ہے بسم اللہ توں کہنا ہے شروع توں کرنا ہے باقی طرح ہاتھ میں پھڑ کے لے جانگا تو جی تو اللہ دے نانال کوئی چیز شروع کریں گا تو اللہ پاک تری ہیلپ کرے گا مدد کرے گا تیرا نائی کو کوشش ہے وہ دے کامیہ بھی اللہ پاک دن دا ہے اے دے چا اللہ پاک نے جلا پیغامزی تو ہے تو آخ اے نا نو منکرو سورہ کافرون تو آخ اے نا نو منکرو میں تم وچ فرق بڑھا تو آخ اے نا نو منکرو میں تم وچ فرق بڑھا میں نئی ہوں اے نو پوجدہ جنو منکر پوجے کہ میں منکر پوجے میں جے میرا پوجن صرف اللہ میں نئی ہوں اے نو پوجنا جنو ہتھی لے ای بنا میں نئی ہوں اے نو پوجنا جنو ہتھی لے ای بنا تیرا پوجن سارا غیر نو میرا پوجن ہے الہ تو سنٹورنا اپنی راتے میں جاما اپنی راتے اے 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 او دی پہچانی گی سی اے دے وچوی میں لے آسی کہ دل اندر ہے دلدار کڑے ہیں اے کفر جتک کے باہر کڑے ہیں اچھا میں بڑے ترجمے پڑھے اندہ منو موقع ملیا لیکن جس طرح تسی ترجمہ پڑھے آنا یہ جڑا ایک شیریت ہے کہ مطلب ہے کہ عموما اندہ ہے کہ قرآن پاک دے ترجمے بڑے لوکہ نے مشکل لفظ ہوں دینے اور اس سے تراؤں دلتے اتر دینے جس طرح کہ شاعری باقی دی اندھی ہے تو اسے کتنے سوکھے آتھو اور جس طرح بوت دی گالبی ہے تو اسے کہا ہے کہ جس طرح بوتان دی پوجا ہے تو اسے کہو کہ جنہوں اتھی بنایا انہوں میں کیوں پوجا ہوں ہاں جی تکیٹی سونی گالتے سی کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اچھا خرشید کمال صاحب میں سمجھ نہیں آتا اسی جڑا رتبہ تا ہوں رب نے دیتا ہے کہ رب کچھ لوکوں نے چون لندہ ہے اور تو اسی چونے ہوئے لوکوں بھی چونو جنہ نے جنہ تھی اتنا کرم ہویا ہے کیونکہ سارے لوگ دیکھو اکل بھی رکھ دیں اکھا بھی رکھ دیں سوچ دیں لیکن یہ لفظ اس طرح نہیں لکھ سکتے نہ ہی کنسیو کر سکتے تو یہ جڑا ایک سلسلہ ہے تو اسے انہوں عام کرنچ کی کردار دا کیتا یعنی یہ علم کیا تو اڑے اپنے کاردر ڈرائنگ روم چی ہے تو اڑے بچیاں تکر ہے یا لوکاں تکر کتابہ رہی ہیں پڑیا یا کوئی اور بھی وسیلہ کیتا یہ دیکھ میں بڑی سوکھی جھگال کرن لگا جی جی کہ تو انہوں اللہ میاں نے توفیق دیتی کہ نیاز دیو تو اسی دیکھ دا سمان منگو آ کے تپکو آ لئی ٹھیک ہے ہن دیکھ پک گئی ہے تو اسی وانڈ دے پہے ہو دیکھ دا پکان دا سواب تے تو انہوں ہو گیا جنہیں لے کے جانا ہے لنگر جنہوں تسی دیندے پہے ہو وہ جڑا لینوال ہے انہیں اپنا حصہ جڑا لیا ہے وہ ایسے دین ہی چھوئی حصہ لے کے گیا دین ہی دے گئے ایدھے چھو جڑا جڑا دانا چکھے گا وہ اپنے اپنا ذین مضبوط کرتا جائے گا انہوں پتہ لگے گا میں کتھے گا تو میں بھی اسی طرح دیکھ تیار کیتی ہے ایدھے چھو جو یہ اس لنگر جو تاڑا حصہ سی آئی تو اسی اپنا حصہ لے رہے ہو اور ایدھے چھو اللہ پاک نے تانو ایدھے توفیق عطا کی تھی کہ تانو میرا خیال آیا تو اسی آج لوگاں تک میں پچا رہے ہوں اور اے اوزی کرم نوازی ہے او جو دو چاندہ ہے اپنی گال لوگاں تک پچا دیں پانوے کسی رائی پچا دیں او کو خورشید کمال ہونا ضروری نہیں ایک ہم جڑا میرے کلو اللہ پاک نے لیا ہے شکر اوزی زادہ انہیں اپنے حبیب جست کے جساڑے کلو ہے کام کرائے انہوں بڑی دنیا بیٹھے اسی ہور بھی کسے کلوی کروا سکتا لیکن اے آج میرے کلو کروایا آج اے نن توڑے تھرو باہر چلا گیا ایسے طرح اگے پھیل دا جائے گا کسی بڑی سونی گال کی تھی کرم نال سارے کام ہوندے کیونکہ ورنہ دے کئی ورنہ دے دیکھو آپ نے اتھی روٹیپ کھائی دی کھانی نصیبی نہیں دی کیلے در جائی دے تے اوزی کرم ہوئے تے ساڑی میند قبول ہوندی ہے میں اے دے نا لوگ گال جوڑنا چاہ رہی سی کہ آج سوشل میڈیا دا دور ہے اور کئی لوگ جڑے نے کتاب نہیں بھی پڑھ دے اور ساڑی نوی نسل جڑی ہے انہوں سارے پنجابی نہیں بھی بول دے یا سمجھ دے ایک سچائی ہے جنہوں سے انہوں قبول کرنا پڑھنا ہے تے تسی ایک ہور بڑا سونا کام کیتا ہے جڑا تسی ریکارڈنگ دا ادھے بارے دس سو اے دی پورے قرآن میں جید دی پوری آڈیو جڑی ہے جو کتاب ہی چھے اے ہوئی سی ریکارڈ کر کے رکھی ہی ہے وہ پہی اسی ساڑکون ہون پتا لگ گیا ہونو پہی نہیں رہے گی بلکل جی ہو جائے گی ایف ایم نائنٹی فائیو جریعے پوری دنیا بیچ لوگ کنچ پہنچ جائے گی بلکل پھر ہے بڑا بڑا کام سی میرے حال ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو اڑکون اس سوالے نال کہ بہت سارے لوگ جڑے پڑھ بھی نہیں سکتے انپڑھ نہیں وہ بھی قرآن پاک پڑھ سکنگے اور سمجھ سکنگے اور یہ دیتے دے جتنی بھی تو اڈیاسی تعریف کریے تو اڈی دعا کریے بڑی کاتے سا نو کچھ ہور کلام سناو میں کلام سناو تو پہلے ایک ہور عرض کر لوں بسم اللہ ایس کتاب نو کمپلیٹ کرنیج پورا کرنیج قرآن مجید نو بارہ سال لگ گئے اچھا بارہ سال میں دوزار جو میں فارغ ہو گیا سا دوزار دوچ ان میں پرنٹ کیتا ہے آج اٹھارہ سال ہو گئے نے اٹھارہ سال اجازت نہیں سی اٹھارہ سال پورے ہو گئے نے آج اجازت مل گئی ہے اے لوگ کا چاہ آنا شروع ہو گیا ہے اللہ پاک داڑ رہا گیا کہ میں اپنی کالوں جو تیرے کلو کو آیا ہے میں عام کرنا اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے جسناو نے میرے کلو پورا کرایا ہے اسناو عام بھی کر دے گا ادھے کتنے صفحے نے ادھے کچھ آٹھ سو صفحہ ماشاءاللہ تو آنوی ترجمہ کے رنچے کچھ مشکلات پیش آئی ہیں کہ تسی رک رک کے کام کیتا ہے یا فلوئنٹلی کر دے رہے میں جی سویرے آٹھ ویجے تو لے کے تیرے آتی جدنے ویجے تکر بیٹھا رہن دا سا بیٹھا رہن دا سا ایک کمرہ سی میرے کل چھوٹا جا اسے چی بیٹھ کے نہ کوئی آن دا سی نہ جان دا سی میں اپنا کام کر دا سا اور اسے چی میں جتے اڑے ہیں میں نے کسے نے کہا کسے کو لوگ مشورہ کر لو ترجمے میں نہیں سا پڑ دا کسے دے بھی کیونکہ پھر انہ دا ترجمہ میرے تیہا بھی ہو جن دا تے میں نہ لکھ سکتا ایک جگہ تے میں آکے رکیا سان کہ وہ بھی سورہ اثر تے کہ رب خادی قسم اثر تی جو تو دن اتر دا جائے بس ہے انسان خسارے بچ جے آپ خسارہ کھائے ایتے آکے میں آڑ گیا سی کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے میں گیا پوچھن لے ایک مفتی صاحب نے میں پوچھے انہوں نے کہا یہ تو زی آیا بے شک دا کی میں کہا یہ شک نہ ہوئے تو بس ٹھیک ہے جاؤ اس میں شک نہیں ہے انسان ہے ہی خسارے میں میں واپس آگیا میں آکے اللہ میں یہ گلت جا کی تھی میں کہا ایڈا وڈا شاہکار جنہوں تسی بنا کے کلم ہی رکھتا ہے کہ آج تو بعد میں کوئی چھے تخلیق نہیں کرنی اوہ خسارج کیوے میں پھر میں نے اللہ پاک نے لفظ دیتا کہ رب خادی قسم میں اثر سی جو دو دن اتر دا جائے بس ہے انسان خسارے وچ جے آپ خسارہ کھائے جڑا پکا کرے یقین نو نہ کدے خسارہ کھائے جڑا نال رضاوہ کام کرے جڑے اللہ نے فرمائے جو سچے دین دا اہت کرے اور آپ نو میں نیڑے پائے تو جس سبر کیتا ہر گالتے رب ہو گئے نیڑے آئے سبر کرنے لے میرے حال ہے کہ پوری حیاتی دا فرسفہ دا سی دا سی دا سی دا اور دینی حوالے نال بھی تفہیم اتنی مختلف ہے اور اتنی دل نو لگنہ لی ہے کہ انسان دے اکثر کہنے لے کہ رب نے اختیار دیتا دو رسے دا سی دا نیکی دا بدی دا جسی بدی دے تو رو گئے خسارہ تو آڈے نال ہے پچتاوہ تو آڈے نال ہے حضور نے جعل کی تھی ہے انہوں چارے امامین جڑے نے فکہ دے امام نے انہوں نے کہا کہ صورت اثر ہی اندی قرآن پورا نہ ہندا کہ کافی سی یعنی ہدایت لی صورت اثر کافی سی انہوں نے انہوں کھول لیا ہے اور آج تک جتنے متراجم ہوئے نے کس سے نے اس گالوں نہیں کھول لیا سوائے جناب دے بلکل میرے واسطے آپ میں یہ بڑی بڑی گالوں اور نوی گالیں جس طرح اسی ترجمہ پڑھنے اور جس طرح سمجھایا اور بلکل تو اسی صحیح کیا ہے کہ رب نے تو آڑے ذہن تی اتاری یہ گال اور ادھے پوری تفہیم ہون دیئے کہ صبر کرو نیکی دے را تو رو تو پھر تو آڑے بیڑے پار نے لیکن جدو تو اسی پھر اپنی مین انہیں مارنا اپنی مننیاں گلتی کرنی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اسی ہور جناب بھلے گلان کرنیاں نے بڑھیا خرشید کمال صاحب نال اور انہیں ایسا مزہ آ رہے ہیں ایسا اچھی گل ہے اور ایک لطف ایک سرور ایک روحانی حوالے نال کہ دل کر دائیں نہ کل باقی شاعری نہ سنیئے قرآن سانو سمجھائے سندے رہیے کیونکہ جس طرح اسی انہیں تک دو آیتہ میں رحل ہے دو سورتہ دو سورتہ سنائیاں دل جڑھا نا چاننڈ ہو گیا دل بچ اسی کلام سننے آصف جعوید میدی اور پھر کال بات کریں گے خرشید کمال موسیقی 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 مرمار تکلا سدا کریا اندروں جی سی دریا دریا مرمار تکلا سدا کریا اندروں جی سی دریا دریا بچ حساب رئی گواچی پورا پورا گین گین تریا پل 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 جان دی سان لتے کم ودا ایک ہی ہویا مائنی میں بیٹھی چرہاڑا دن وچی نظری آمن تارے آپے اپنے کران نظارے دن وچی نظری آمن تارے آپے اپنے کران نظارے ستر کیوں ستر ہو سی ایسے گلدے رونے سارے خود مختاری آپ بچاری لیتی یہ گلپا ایک ہی ہویا مائنی میں بیٹھی چرہاڑا آپ cute میکو پورا گین خود روان نظری آمن تارے لیتی یہ گونجeti کمو بچاربا ایک ہی ہویا مائنی میں بیٹھیں سرکھاڑا ماشاء اللہ میرے واسے تھے ایک عجیب عالم جو میں ہاں ایک سہر وچان اس لیے کہ جدو خرشید کمال صاحب نے الگال کرنیاں اور قرآن سانو سمجھائے بچوں کسے سورت دا ترجمہ پڑھ دینے تھے میرے دل تھے کوئی کیفیت تاری ہوندی ہے اور جدو آصف جعوید مہدی صاحب ہونا تھا کوئی صوفیانہ کلام پڑھ دینے تھے پھر ایک ہور رنگ کیفیت دا سامنے آندہ ہے جس طرح انہیں تسی کلام سنیا اے کی ہویا مائے نی میں بیٹھی چرہاڑا اکو پونی کتنا ہوئی لتے گنجل پا اکو پونی کتنا ہوئی لتے گنجل پا پوری حیاتی دا فلسفہ اور مہران ہونیاں کہ رب نے رب دے کرم نالندہ ہے کہ تسی بعض اوقات پوری پوری کتاب پڑھ لو تیتوانہ کوئی چاجدہ ایک مصرہ نہیں لفتا اور ایک قدی اسی ہے ان تسی ہے دو مصرے دیکھ لو ادیچ کڈا وڈا گل ہے اور پھر میں دوبارہ خرشید کمال صاحب دے ہیں والا گل کر دے ہیں دیکھنیاں کہ ساڑھے بابیانے بلے شاہ نیر باقی صوفیانے بھی چرخیں جس طرح استعمال کیتے ہیں اور علامتہ کیونکہ صوفی ہمیشہ زمین دیاں علامتہ استعمال کر دے ہیں جڑھیاں کے ورطوں چوندیاں نے اور لوکاں نے سمجھنیاں آسان ہوندیاں نے اور چرخہ کتنا عمل ہے کہ جڑھا ساڑھا اس دنیا ویچ عمل ہے اور جند ورٹی اور باقی جڑھی عورت ہے لڑکی ہے ایس دنیا ویچ او ایس دنیا ویچ اور طرح پیکا ہے اور اگلی دنیا سورا ہے تی اوہ سارا منو جڑھا ہے نا علامتی نظام میں تھے نظر آ رہے ہے کہ مانو آکھا جا رہے ہیں کہ گنجل پہی ہوئی ہے تے عمل نہیں ہو رہا مطلب ہے کہ جڑھی انسان دے اندر دی ایک آ تشن کی بھی ہوندی ہے اور انہوں احساس بھی ہوندی ہے کہ جوم انہوں کرنا چاہیے اسی ہوں میں نہیں کر پا رہا تے بہت ہی خوبصورت سلامت رہو خرشید کمال صاحب تے اسی تو ارنال کو اور گال بات بھی کریں گے لیکن اسی چانے ہیں کہ پیر سردار جیلانی صاحب ساڑھے اچھا پہلے فریہ کمال ساڑھے نال نے اور اسی انہوں نے پوچھنے آئے بہت چنگی بیٹی نے خرشید کمال ہو رہاں دی جدہوں بھی کوئی وڈا ساڑھے سامنے شائر صوفی درویش آندا ہے تو ادھے آلے دوالے بھی ادھا چاننن ضرور دستا ہے اور روحانی جڑیاں لے رہا ہوں دیا نے جس کارتوسی رہن دیو لاہی ٹان ہوئی ہے بتی بالدی اپی تیسی سارے ادھے چاننن ساڑھے شکلان تو ان نظر آرہی ہیں ایسے ترہی کار ویچ بھی ایک جدو چانن چڑھتا ہے تے او دیاں کرنا ساری ہستی ہیں تے میں فریہ نو کیونکہ پہلے بھی ملیاں تے میں نو اینا دی ہستی بیچ بھی بڑا نور دستا ہے اینا دی گالبات بیچ بڑی سوج شیانف دستی یہ فریہ جی تسی خرشید کمال نے ہسی تے بتاو اور شائر اور صوفی پڑیا تسی ایک نال دوڑے بابا بھی نے تے تسی نو دی شائری نو کس رہا سمجھ دیو یا تو آڑے تے کیا کوئی اثر ہوندہ بھی ہے کہ کاردہ پیر جڑا ہے وہ لہا ہوندہ ہے میں شکریہ دا کورانگی تاڑا کہ تسی میں نو موقع دیتا کہ میں آکے کوئی اچھ گل کر سکا اپنے استاد دے باریچ اپنے والے صاحب دے باریچ اور میں بہت خوش قسمت تھا کہ میں نا دے گھر پیدا ہوئی اللہ میں نے چھنا کیسے والد نے بلکل دوستان دیوانگو نے بہت پیار محبت سمیٹی ہے تے سمیٹ رہی ہیں تے باقی ماشاءاللہ سیکھن نو بہت کچھ ہے ہر شیئے نا دے نال میں شیئر کرنی ہیں اور مشفرہ لیتے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی تو آڑا کی رویہ ہوں دے جہ دو لکھ رہے ہوں دے مصول جس طرح انہوں نے کیا ہے میں قرآن سانو سمجھایا ہے جہ دو لکھ رہا سی تے میں بارا بارا کینٹے کمریج باندھ رہندہ سامنے تے ظاہر فیملی تے سپورٹ نہ ہوئے تے بندہ کام نہیں کرتا تسی اوپر پانڈے پٹکانڈے وہ کہ ابو نکلو نہ باہر زرہ تے کام کرو تے پھر تے کنسنٹریشن نہیں ہوں دی تے تسی ساری فیملی توری والدہ تھا کی تاونسی میں وہی آپ نے تسی پہلے گل کر لی والدہ دی سب تو وہ ڈاحت میری والدہ تھا ہے کہ انہوں نے سانو سانو سمیٹھ کے رکھیا تھے کیا کہ ایک کام ہو رہا ہے جہاں اللہ دی رضا لئیے اللہ پاک لئیے اور اسی قدی بھی اپنے والد صاحب نو تنگ نہیں کیتا اور سانو پتہ نہیں لگا کہ بارہ سال کے میں لانگ گئے کار دا سرکل کے میں چلیا اللہ پاک نے کس طریقے ساری چیزیں کی تیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک گھر رول کرانگی کہ ساری اولاد اپنے مقام تھے جی وڈے پھراوی چھوٹے پھراوی تھے پھر میں باقی اولاد اللہ دا شکر ہے کہ فرض بھی سارے ادا کیتے انہیں نے وڈے کام بھی کیتے اور ہم سارے انہوں سمیٹھ کے انہوں نے رکھیا ہے اور دینی تعلیم دے نال نال روحانی تعلیم بھی میں بلکل انا کلو لینیاں اور میرے پیرو مرشد نے میرے وڈے نے بلکل اصل غالتی ہو یہ نے کہ ایسی دینی تعلیم جڑیے ہوتے شروع تو اسی کراچو میں اپنے والدین کل پڑھنے یا سکول جو پڑھنے یا مدرسے جو پڑھنے لیکن روحانی بوہ کھولنا ہوں دا مرشد دستا ہے تے فیر ہی کھلتا ہے ماشاءاللہ فریہ حالے تو اڈنال سے اور گلہ کرنی ہے لیکن میں سمجھنیا کہ سارے انہوں نے پیر سردار شاہ گلانی صاحب موجود نے بڑی وڈی ہستی نے پیر صاحب تو اڈنال باقی گلہ میں کریں گے لیکن میں نے کتاب ہے قرآن سانو سمجھائے خرشید کمال صاحب نے دستیا کہ بارہ سال لگے بارہ سال وہ کہنے نے کہ بارہ سال دا بھی کپنا ہے ساری تاریخ مذہبی حوالے نال بھی بارہ سال بڑا مقبول ہے کہنے نے کہ بارہ سال بات روڑی دی وی سن دا یعنی تبدیلی آن دی ہے تے کوئی نمی چیز سامنے آن دی ہے تخلیق ہون دی ہے تے ایک ایسی بارکت کتاب ہے جنہوں بارہ سال لگے اور ساڑھے سامنے آئی ہے تے تسی خرشید کمال صاحب دے ایس کارنامے دے حوالے نال کی چانن پاؤ گے میں ذاتی طورتے جو اے نا نوں دیکھے میری دیکھن دی جورتے نہیں کیونکہ اے نا دا جڑا قد ہے وہ مالک نے بنایا ہے اور ایک قد داور شخصیت نے ایسی قد داور شخصیت نے کہ کوئی دنیا دے ہوتے اے نا دا قد ناپ نہیں سکتا سبہان اللہ سب تاریف تے اللہ دیئے لیکن اللہ نے اپنے بندیاں نوی تاریف تے لائک بنایا ہے اللہ نے صاف کہا ہے کہ جنہیں تیرے نال صلاح کیتے ہیں رحمی کیتے ہیں تو وہ دا شکریہ ادا کر دے میرا تے کردہ رہنائی جنہیں تیرے نال صلاح رحمی کیتے ہیں وہ دا شکریہ پہلے ادا کر تے میرا کردہ رہو اس واسطے جڑی اگر گل ہو رہی سی میں اوہ دے چھوڑی جی کرانگا قرآن پاک یہ فرما رہے آئے کہ کی تو سمجھنا ہے کی تو سمجھنا ہے کہ اے پرندے پرانا لگڈند آئے نہیں نہیں اسا اینانو تھام کے رکھیا ہویا ہے تو جو پہلے بات ہو رہی تھی اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پنجابیچ کرو نا ایڈ مطلب ہے کہ میں اوہ جڑا بولنے آئے ہیں اے میں اوہ دو بولنا چاہوں دا ساں جو تو جناب بول رہے ساں شاہ جی ارزوش کو یا پنجابیچ کو جڑی ورزی کے لئے چاہ جو آنا تے کھا رہی ہے آئے 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 اور جڑا اولیاء اللہ دا مشادہ حق کے اولیاء اللہ ہی مشادہ حق تو مشرف ہوں دینے واہ واہ بالکل اور اینا دا کہنا خدا دا کہنا بن جاندہ ہے اللہ دے حکم نا بس میں مختصر اے کمانگا کہ اے بہت نازک پہلو ہے جی دے تے میں بات کرن توں کبرا رہے ہیں ڈر لگ دا ہے کیونکہ میرے ورگے بے بسر اور بے خبر لوکاں نوی زیب نہیں دن دا کہ اس نازک پہلو دے کچھ کما بہت نازک پہلو یہ دی بریقی بہت بلکو ٹھیک کیونکہ آج میں جیس ہستی دے بارے کچھ کہنا چاہنا ماں وہ ہستی نے بابا جی خرشید کمال صاحب انہ ورگی ہستی شخصیت نو دیکھن واسطے باتنی بصیرت اور مشاہدہ حق دی ضرورت ہون دیئے بابا جی خرشید کمال جیسی ہستی جدوں تک کما حق کا معرفت الہی حاصل نہ ہو جائے اور ہجابِ رینی اور ہجابِ غینی نہ اٹھ جائے انہ ورگا بندہ کلم نہیں اٹھا سکتا سبحان اللہ کمال ہے تو انہال دوبارہ سی گال بات کریں گے خرشید کمال صاحب نے دوبارہ بنتی کرنی ہے کہ کچھ سانو اور قرآن سانو سمجھائے جیسے سناؤ بسم اللہ میں آیا ہے یہ اس کا میں نے سننوالے ہاں دی جنہی خدمت کر سکا میرے دل کردے میں پورا قرآن مجید آج ہی سنواللہ بسم اللہ اسلامی جاکہ دے ہو انشاءاللہ ہو جائے گا میں ایک گلد ارز کرنی چاہنا کہ میں انیس سو بہتر توں اے پینڈا میرا شروع ہویا تصوہ بہتر اس تو پہلے میں سوچ رہے ہاں شائری کرنا بہتر ہے چھے میرے اصطاعت دی دیت ہوئی تنویر صاحب دی میں شائری چھاڑتی لیکن دو سال بعد جڑا میں لکھیا اوہ لوکانے کے اے کافی ہی گئی ہے میں اوہ لکھنی شروع کرتی تے اوہ دے ویچے آندے 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 چبی سال گزر گئے تے ایک دن میں سفری ساں سکوٹر تھے اور میں اللہ پاک گئے اے ہوئی اے جڑی تسی کافی سنیے اے کی ہوئی اے مائنی میں بیٹھی چرخہ ڈا اے پی مصرہ سی میرے کل تے ایزا سانی نیسی آندہ نو گرا نیسی لاکھ دی پندرہ دن میں تڑفدہ رہا تے میں جاندے جاندے التجاہ کا رہا سا اللہ پاک گئے کہ یا اللہ پاک ہے اے میں نو مکمل کرا دے اور اے دے بیچی میں رہا ہوں ذرہ ہوں ذرہ پاسا نہیں کتے دا کتے پاک گیا میں یونیورسٹی کیمپس تو شروع ہیا تے ٹھوکر پانچ گیا ٹھوکر پانچ گیا میں نے پتہ لگا کہ میں ٹھوکر آگیا ہے اے دے بچ میں ہوئی کہہ رہے ہیں سوالہ میانا جڑیاں گلہ ہو رہی ہیں میں نہیں پتہ میرے کون لگ گیا کون آیا کون گیا میں سکوڈر چلائی گیا اے دے چھ میں اکتہ التجاہ کیتے کہ یا اللہ پایا کہ پورا کرا دے دوسرا میں کیا کہ میں نے نیرسے ہو گیا چووئی سال ہو گیا روڑی دی بارہ سال آباد سنی جنزی میری چووئی سال آباد نہیں سنی گئی میں جڑی گل کرنا لوگ کہنے اے بابا بلے شاہ در آنگے اے شاہ حسین در آنگے اے بابا فرید در آنگے اے خواجہ فرید در آنگے اے بابا جی وہ سارے رنگ میں نے اللہ پاک نے میں نے میں نے میں نے میرا کوئی رنگ دے دی جس لئے پیل تو جا کی تھی انہیں میری دعا قبول کر کے کیا ہے اے لے پھاڑ اے سارا ہی نوہ ہے کسے نے نہیں کیا اے لے پھاڑ کار بہ کے اللہ پاک نے میں نے میں نے دیتا قرآن میں جید آپ نے حکم اور بہ کے کروا بھی دیتا بارہ سال لگا میں نے نہیں بتا لگا سبحان اللہ بچہ خورشید کمان صاحب جڑا تصوف تسی دیکھو بابا بلے شاہ نے جڑی گال کی تھی ہے رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی اور بھی کہیں شائرہ نے کی تھی ہے کیونکہ اوہ سارا سلسلہ جڑا جڑا جڑت تکستین آرہے اور دے جڑیاں لامتہ جس رہا میں پہلا تو اندر سے ہے کہ بابا فرید تو جڑیاں شروع ہوئیں یعنی اوہ ہونے تکر آرہی یعنی لامتہ دے تسی اس سے نظام چرنے لیکن گالت وکری اور تو آڑی گال جڑی ہونے ہسی جڑنا سنے ہیں بلکل مختلف ہے اور نویکلے ٹانگ نالے اور دے بچو تو آڑا چہرہ جڑا ساف دستا ہے بلے شاہ دی شاہری جو بلے شاہ دستا ہے اور خرشید کمال دی شاہری خرشید کمالے بڑا کر رہا میرا آبدا تسی سانو قرآن سانو سمجھائے چوہور سمجھاؤ ایک ایسی کتاب کے جڑی سچی گال ہے کہ جڑنا لیکن محبت دا رشتہ قائم ہو گیا میرا تسی سانو کچھ ہو رہے نائد کرو بسم اللہ قرآن مجید دکھا لو رہی ہے تی پھر اتاریا کدھو قرآن مجید سورہ قدر ہی سنانا بسم اللہ رمضان شریف قرآن مجید نازل ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید ایس فرمایا رب نازل کیتا ہے ویخلہ ہے ان شب قدر قرآن رب نازل کیتا ہے ویخلہ ہے ان شب قدر قرآن تو کی جانے شب قدر نو تیرا نہیں جو وچتے آن اللہ اکبر اے بہتر کئی مہینیتوں اس رات آئے فرمان اس رات فرشتے اتر دیتے اتر روح آن پہ پھرن اللہ دے حکم نالا جیڑے پاسے جان اے رات امانہ والی ہے اذا صبح تکر فرمان پتہ ہی نہیں لگ دا کڑھا رضیفے کڑھا کافی ہے انہوں میرے کو جمیں کرواتا میں ہوں میں رکھتا دوسری سورہ جیدے چھے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو گواں ٹھرایا سورہ فیل بسم اللہ اللہ پاک کہہ رہا ہے نے تو نہیں ڈٹھا جو رب کیتا ہے برا ہونا دا حال جڑے غرور چھ لڑن ٹو ریسن ہاتھی لہ کے نال آئے پرندے اسمانہ تو بن گئے جڑے و بال کنکریان دا او می و سیا وچنا خواب خیال کر سٹیا پھر رب انا دا گوئے تو پیڑا ہا پیڑا پیڑا پھر اللہ پاک فرما رہے نے ایناتہ نے اللہ پاک دیا اپنے محبوب لے کے ہی ہے اللہ پاک فرما رہے نے تنجگرہ وڑا دیتا سورہ نشرا تنجگرہ وڑا دیتا تیرا سارا پار کٹایا تنہیمت دے کے بہت ہی تنہیمت کاموی بڑے لائیا واہ 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 تو وچ پیغمبرہ اچھا تیرا نام فرشتیاں چایا تنہیمت اول مشکل لگے انو باز آسان بڑایا تنہیمت اول مشکل لگے انو باز آسان بڑایا تو خلق دے سب کام کر کے ہے رب نال پیار بدایا واہ 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 سبحان اللہ اے دیتا اللہ پاک گوائی دے رہنے کہ میرے محبوب نے حقوق الہباد اگر پورے کی تنہیمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کی اچھا یہ چھوٹیاں سورتہ سورہ اخلاص سورہ کوثر سورہ اخلاص سناو تی پھر اسی کلام سنو بسم اللہ آخ دے توں ہے اللہ کاللہ آخ آخ دے کمال آخ دے توں ہے اللہ کاللہ نا کچھ پیوے کھاوے آئے آئے از دی ذات اچھ بے نیازی بے نیاز اخواوے آہا نا او دا کوئی تی نا پتر نا پتر کہاوے آہا او دے ورگا کوئی نہیں ہے گا او ہوئی رب صدا سبحان اللہ سبحان سبحان سوکھا پروردگار نے سورہ کوثر سورہ کوثر سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جتھے سارا کچھ تیر ہے نا اے کوثر نہر بھی تیری باقی تو سب کچھ تیر ہے کوثر نہر بھی تیری جڑی ویچ بہیشتا وگے جدا پانی دک تو چٹا وز شہ تو مٹھا لگے تن فرض نماز حقی تی بس رب کریم دے اگے تو دتا کر قربانی تیرے زمبے کم لگے تیرے ویری ہن خطرے گل پاٹے ہونے چگے آئی 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 خطرے تیرے لہرین سبحان اللہ بہت ہی خوبصور سلام اتر کمال تیرے کتنا یاد زمانی چیز راب نہیں بڑا خاص کرم کی خرشید کمال صاحب تیرے جان دے تیرے بارچ کی کہ کیسے گلو کر لیں پہلی گلت ہے جی کہ پنجھالی پنجھال سال تو میرے مگر لگایا ہے میری سیلی بھی میرا ویر بھی دکھ سکھ دا ساتھی بھی اور اللہ پاک نے بڑا کرم کی تا اور بی با بندہ اور اللہ بکشے پرویز میں دی اور ساری زندگی اسی ریڈیو تے حس کے گزاری سبھان اللہ سانہ جی دوست آیت کر اسی اس سے پیار نہ اس سے محبت نہ ملنے میں اٹھارہ سال باز ملے یا بارہ سال باز ملے اس سے طرح ملے سبحان اللہ ملے روحانی روحانی سرشاری نال اور جتنے علم نال مال مال کیتا ہے اسی دعا کر سکنے روحانی روحانی پھٹے دل جڑے ساف ہون دوبارہ اکلام سننے بسم ملاء اے نی جنی گل پچھن لے اے ناں کھل کھلے را تیرا میرا میرا تیرا فیر کی تیرا میرا سب کچھ تے توں آپ بڑھنایا سب دا مالک آپ سب کچھ تے توں آپ بڑھنایا سب دا مالک آپ سب توں روزی وکھرو وکھری سب دا وکھ راما چند تے سرج تابے تیرے تیرے شام صویرہ تیرا میرا میرا تیرا فیر کی تیرا میرا سب کچھ تے توں آپ بڑھنایا سب دا مالک آپ سب نو روزی وکھرو وکھری سب دا وکھ راما چند تے سرج تابے تیرے چند تے سرج تابے تیرے تیرا شام صویرہ تیرا میرا میرا تیرا فیر کی تیرا میرا ترتی دیوچ رنگ برنگے پھل پھل آپ لگائے ترتی دیوچ رنگ برنگے پھل پھل آپ لگائے زررا زررا دم دم ہر دم تیری حمد سنائے خالق قادر رازق توں اے حکم چلے سب تیرا میرا 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 تیرا فیر کی تیرا میرا خیڑ شکدی لکن میٹی کون بات مزا ہے خیڑ میٹی شکدی لکن میٹی توں بات مزا ہے توں چالکیوں اندر بیڑے میں پہلا بابا ہے پردے اندر پردہ بیتے پردے اندر دیرا میرا 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 تیرا فیر کی تیرا میرا تیرا میرا میرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا فیر کی تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا فیر کی تیرا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی اچھے انسان سان تو خرشید کمال صاحب دیلی میں گال چوئی کہ گال کھڑنا چاہی نہیں ہوئے انہاں نے کہا کہ ساڑھا بڑا آپس شاہ سامزاگ کہ کدھرے لاغ جانی گٹا بھاج جانا تھا ہم ہی آسکے کہ دوسرے انہوں کہہ رہی ہوں دیلی سا یہ ہے ایک ظاہر پرست اور صوفی بچ فرق صوفی جڑا ہے وہ اپنے اپنے فرشتہ نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنا چاہیتا ہے صوفی ایک ایسا انسان ہے کہ جدہ اندر بھی جدہ رب ہے اور جدہ اپر بھی راب دا رنگ ہے لیکن وہ اپنے اپنے مخلوق تو جدہ نہیں کر دا وہ مخلوق دے وچ موجود رہن دا ہے وہ دی زبان بول دا ہے وہ دے ورگیاں گلہ کر دا ہے وہ دے دکھ سکھ سانجے کر دا ہے وہ دے نال جڑ کے پہن دا ہے اور سیتے بھی دیکھے ہیں کہ ایک پانڈے بچ روٹی کھان دا ہے وہ کسی ہور مذہب نہ تعلق رکھتا وہ دوسرا بندہ تا ہی ایسا ترتی تھے سین اسلام انہوں پھیل دیا میں دیکھا اور روشنی جڑی ہے لوکاتی کر اپری خرشید کمال صاحب ہونے لی تو اڑی کتاب ہے میں قرآن سانو سمجھائے ایسی میں اس پاسے رکھ لیا کیونکہ ورنہ سانو کئی کینٹے گزر جانے نے دن گزر جانے تھے پروگرام مک نہیں سکنا ایدھے بچے دانش ہے اور جڑی خوبصورتی ہے وہ کدی دلانچوں میں وہ نا لینی ہے انہیں دو اڑیاں باقی کتابہ میرے سامنے نے خالی بوئے خالی بوئے جی سبحان اللہ اچھا دیکھو کہ ہر جڑا جڑی تصویر ہے نا ٹائٹل ہے اوہ دے بچو ایک پیغام ہے اور پچھے بڑی جوان تصویر منڈے دے لگی ہو یہ اچھا سی دی اچھا سی دی اچھا سی دی یہ جو پہلے اڈیشن چھپیا سی یہ چھے سی چھے سی اچھا یہ کتاب موگ گئی سی اچھا تو میں لبدا پھریا لبدا پھریا ایک دن ایسے تو اڈے ہی پروگرام ہویا شاکت علی صاحب دے وی آئے سان انہوں نے صاحب زادے بھی انہوں نے تھیلے چھوں ایک کتاب دکی تو سٹیج تے میں بیٹھا تھے میں دیکھے کتاب دکی ہے اور وہ دے ٹائٹل تو میں پڑھ لیا کہتے میری کتابیں او جڑی بہن کو آ چکی ہے یہ لبدا پھرنا اور ایسے کافیوں میں نے یاد نہیں سن میں وہ کتاب چک کے لکا لی لکا کے میں شاکت علی نفون کیتا میں کہا شاکت صاحب تاڑکل میری کتابیں گئی کہن دے گا خالی بوئے میں کہ جو میں نے چاہی دیئے کیوں میں کہا یا جیو تو کہنا میرے کو لے گئی ہے تو میں ایک لکھ رپیہ دے گا جو میں نے کتاب دے میں سے کہن دا پکا رہی میں وہ سارا کا ارلاف دے رہے انہوں کو لہائی نہیں سی میرے کو وہ پھر میں اس پوری کتاب نو دوبارہ چھاپ کے ایسے شاکت علی ذکر بھی کیتا ہے شکریہ بھی کیتا ہے اور میں کہا جی اگر شاکت علی صاحب نے کتاب نہ سمالی ہوں دی کہ آج میں دوبارہ او چیزیں تاڑھ سک پیش نہ کر سکتا کیونکہ اتنا تسی رکال نہیں کر سکتے ایسے لئے او دوار نہیں دی تصویر ہی لگی یہ تو آڑی پہلی کتاب ہے جی پہلی جی اچھا پہلی کتاب ہی تو آڑی کافیاں دی کتاب ہے ماشاءاللہ سفردہ مرڈے جڑا ہے وہ تصوفت بدے میں ترساں سورت یارنو جڑی لونوں وچ سمائی میں نو بار بٹھا کے کلے ہاں آپ اندر جان لکھائے آئے 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 بہت ہی خوبصورت اسی ایدی جو چام آگے کسان کوئی اپنی پساندہ کلام سنا ہو کلیاں کندان خالی بوئے کلیاں کندان خالی بوئے چپ چپیتیاں باریاں کار کوئی بینا کلیاں کندان خالی بوئے چپ چپیتیاں باریاں کار کوئی بینا میں تھا تھا ٹکرا ماریاں کار کوئی بینا بہ 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 چڑ چڑ وے کھاں قدے چوبارے قدے سجاماں بیڑا رانجے والا روپ بٹا کے چاکے زندہ کھیڑا میں رانجے دی رانجا میرا قسمہ چاہیاں پاریاں کار کوئی وینا میں تھا تھا ٹکرا ماریاں کار کوئی وینا مٹی کٹا چکڑ گارا تھپ مکان بنایا مٹی کٹا چکڑ گارا تھپ مکان بنایا ہڈیاں دی چا چھت پوائی ماسدہ لیپ کرایا اکھیاں دی میں سیج سجا کے ریجان لائیا ساریاں کار کوئی وینا میں تھا تھا ٹکرا ماریاں کار کوئی وینا پیار دی ہانڈی عشق دے چلے چاڑ کے بیٹھی کول میں پی کلی گلہ کر دی سجڑا تم ہی بول چپ دے جنجرے توڑ دے اڑیا کر کر منتا ہاریاں کار کوئی وینا سبحان اللہ میں تھا تھا ٹکرا ماریاں کار کوئی وینا پہلی کافی سی جڑی آصف صاحب نے گا کے بہت پاپولر کی تا سی لوگ اور ایون ہے وہ کافی ہے جڑی اگے پیچھے تکی لوگوں سے بھی آماتے بھی فرمائے کر کے انہیں نیازے کلوستر نہیں ہو لیتے جو کوئی کلام ایک سناو نام ملن نام قاضی نام پنجے وقت نمازی نام رسیہ نام راضی نام ملن نام قاضی نام پنجے وقت نمازی نام رسیہ نام راضی وچ نہ رتی چول بے شک میری شارک ویکھو پول نا میں نوری نا میں ناری نا میں جانا دنیا داری جندوی منگوی جان ادھاری ککھنا میرے کون بے شک میری شارگوی کھو کون نا میں ارش تکیتیاں باتاں نا میں تہور تکیتیاں باتاں نا ہی ارش گزاریاں راتاں نا ہی پلے ہیم سکاتاں اندر کھڑکے ٹھول بے شک میری شارگوی کھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تیپیر سردار گلانی ورحال دوبارہ سی درخواست کرانگے کہ جڑا اونت اسی کلام سنیا ہے تو اڑے کی تاثرات نے اس حوال کی محسوس کر رہے ہو کیونکہ اسی تیک ہور دنیا وچھ ٹوڑ گئے ہوئے ہیں دیکھو جی وہ سارا فلسفہ وعدت الوجود دا سوفی دا جے بالکل اے دے بچ کوئی دور آئے نہیں کہ اے پورا کلام بلکہ قرآن ہی ہے فلسفہ دے رہے ہیں سارا جڑا انہیں پیش کیتا ہے تو اتھے جا کے تو اے عام بندے دی جرت ختم ہو جاندی یہ اللہ دی توفیق ہوتے تو بغیر ایک کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ پاک نے انہوں اس کمال واسطے اس کمال نو چون لیا واہ سبحانہ نام ہی دیکھو نو خرشید اور کمال خرشید اور سورج ہاں جی اچھا میں نے تسی یہ دسو پیر صاحب کہ بطور دوست اور ایک تعلق ہے آپس کیسے تسے دوستی ہے جڑت ہے شرارتی شرارتاں جی جی بڑا کہ لو کہ بڑا ہی خوش گپیاں اللہ محول ہیں فرینک اور او دے ایسی ایک دوسری دی گل سمجھنے ہیں آج دنیا جو ایک دوسری دی گلی نہیں سمجھی جاندی وہ دی وجہ کی علم دی بہتات ہو گئی علم ود گیا علم ود گیا علم ود گیا تعلیم تو خلی ہو گئے اور جو تعلیم تو خلی ہو جاؤ گئے تو تم رہ جائے گا آہا بلکو ٹھے بچوالی کر دیں کل کر دیو کیونکہ تے آئین لام یہ اور میم تے اگوں لا دیو میم اگوں لا دیو تو دو مان جوڑو تو تم رہ جاندہ ویچا لی نو کر دیو تے اور علی ایک عدب دا نائے سکار غوث سکلین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے کہ ایک من ایک چھٹاکی علم نو سمجھے نواستے ایک من عدب چاہید ہے سبحان اللہ تے دوسری کی سمجھو انہاں دا مزاج جڑا ہے او کیسا مزاج ہے انہاں دی ایک بطور انسان ایک دوست تو آٹکے دوسری کی انہاں جڑا فقیر دا مزاج ہے نا او تے لا محالات اللہ خندہ ہے لیکن جو دو مالک دی میر بننی ہو جائے تے ہلم نال لبریز ہو جاندہ ہے سبحان اللہ تے دوسری حلم آجاندہ ہے تے دوسری لطیف پنن آجاندہ ہے لطف آجاندہ ہے انہی دیر تاکہ ایک پائی نہیں سکنا انہاں دا پہلے قلب منیب پیدا کرتا ہوں پہلے قلب منیب دن دا ہے پھر قلب لطیف دن دا ہے پھر قلب سلیم دن دا ہے پھر انہا connais آجاننا واہ سبحان اللہ او جدو آجاندہ ہے پھر ایک خور gars لا مزاجین کی بہت شکریہ فریہ ساڑھے نال نے فریہ کمال تو ایسی انہیں جی دو گال کر رہی سی کہ خرشید کمال خرشید کمال صاحب فریہ کل سوال پوچھن تو پہلا میں توڑا توڑا ذاتی نائے ہیں یا تسی تخلص ہے توڑا نہیں جی خرشید کمال ہی میرا نائے ہیں والدین نے توڑا ہی نارکیا ہے اہو ہی نارکیا سی جی بس اید اگے جڑا دوستہ نے وعدہ کیتا ہے وہ علامہ دا کرتا ہے کہ علامہ خرشید کمال ہے ایک ازاد دیتا ہے لیکن میں زیادہ تر دوستہ نہیں کہنا یا میں خرشید ہی ہیں علامہ ہی رہے گا دوسری گلے کی دیڑا صوفی ہے علامہ شامہ دی لڑنی ہے بلکل روڈہ دینا ہی کافی ہندہ ہے دیکھو جس لئے تسی اپنی اصلاح کرنی شروع کر دیو گے تو تسی سمجھ لینا کہ تسی پہلی پاڑی سے پیر رکھ لے بلکل ٹھیک ہے او دیچ ایک ہے کہ جس لئے بندہ اپنے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سا جے آندے سی تینوں خدا واسدے کچھ تے کرنا سی ہو دی رضا واسدے سا جے آندے سی تینوں خدا واسدے کچھ تے کرنا سی ہو دی رضا واسدے موت تو بعد کوئی سزا ہو اور نہیں زندگی جو ملی یہ سزا واسدے سبحان اللہ ہو گئی جے خطا تے پشے مان رہو اور تے نکلے آتے نہیں سی خطا واسدے ہو گئی جے خطا تے پشے مان رہو تے نکلے آتے نہیں سی خطا واسدے تے او دے درشندہ اے میں سباب بند گیا او دے درشندہ اے میں سباب بند گیا باریاں کھولیاں سن ہوا سباناللہ اپنے والدانو سمجھ داوی ہے اور والدانو بڑا اعتماد کر دینے تو اڑکار میں جانتا ہے اتفاق ہویا ہے میں دیکھا ہے ابھی ماشاءاللہ دیرہ میں لگتا ہے کہ تسی سب تو زیادہ اپنے والد دے قریب ہو کیا ہے سچی گال ہے بلکل بلکل تسی کوئی انہاں دے حوال نالسانویسی کوئی گل سناو کوئی واقعہ کوئی شاعری کے جڑی ساڑھے سنننہا لے آواز سے بھی بڑی نویکلی ہوئے بلکل کیوں نہیں ہے حرف پہلا خیر ہوندہ ہے اچھ حرف پہلا خیر ہوندہ ہے گلدہ پکا فقیر ہوندہ ہے آدمی جوے خوشوی نہیں اسل ہودہ خمیر ہوندہ ہے وہ اسے زندہ میں کیونی شمار کریں جس دا مردہ زمیر ہوندہ ہے وہی تو جے چامیتے مٹاوی سکنا ہے فاصلہ تے لکیر ہوندہ ہے یا 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 سبحان اللہ تو سی جس طرح گل کر رہے ہو میں ادنہا لگے بدان گی بلکل میرا بہت زیادہ پیار محبت ہے والد سابدنال انہوں نے ہر چیز دا مینو علم ہوندہ ہے انہوں نے غصے دا پتا ہے انہوں نے گل کرنے دا ہی سارا پتا چل رہے ہوندہ ہے کہ اس فیلے کی گل کرنی کی نہیں کرنی تے اے بھی میری سادت دی گل ہے کہ جو دو کشوی نما لکھیا جا رہے ہوندہ ہے تے میرے نال ضرور ڈسکس ہوندہ ہے کہ پتر اج اے آیا ہے اچھا بوجی ایک اور ہے جنت ساڑھا کارے گاوے جنت ساڑھا کارے گاوے اشرف اسی پکارے گیا آہا سبحان اللہ جنت ساڑھا کارے گاوے اشرف اسی پکارے گیا جویں فرشتے نبی کتابہ اسی وینج اتارے گیا اگ ہوا تے مٹی پانی ترپے جدو پکارے گئے سبحان اللہ کیا خوبصورت انتہاب سے گئتے ہیں ماشاء اللہ میں بہت زیادہ طالب علماء سکھندہ شوق ہے اللہ میانا ای دعا ہے کہ جنہی میری ہی آتی ہے میرے والد صاحب نولاک جائے سبحان اللہ اللہ میانا تو انہمی زندگی دے سید دے میں جتنی خدمت کر سکاں اپنے والدین دی والد صاحب تو ماشلا ہے والدہ دیوی جنہی دی کل سکاں کم ہے بلکل ساڑا فرض ہے انہا دے اس عمر ہے انہا نو ویکنا چاہیدہ ہے ہر اولاد لئی میرا پیغام ہے کہ قرآن پاک وچو بھی ہے گا ہے کہ بچے والدین جدو بڑے ہو جن انہا دا خاص خیال رکھی دا ہے تو ساڑا فرض ہے انہا نو ویکنا باقی تلنا مال باقی سارے بیڑے چکے ہیں بلکل اسی تے صرف مورے ہیں بلکل تے اسی جناب ان دوبارہ ایڈی سونی گفتگو جڑی ہے آج دا پروگرام میری حیاتی دا بڑا نویکلا پروگرام ہے کہ دل کر دا ہے کہ گفتگو بھی جاری روے تے دل کر دا ہے تے کلام سننے تے پھر لگ دا ہے کہ بکھا بند کر لگے تے کلام ہی سننے رہیے تے دوبارہ سی آصف جاوید میدی اوران چلنے اور انہا کن انہا دا سونا جا کلام سننے اور گلبات جاری روے گی پلاہک لوگ سٹوڈیو جسی موجود ہیں سیڈنال نے خرشید کمال صاحب اور پیر سردار گیلانی صاحب اور فریہ کمال موسیقی مہیں وہ اکھیاں کو پولینی مہیں وہ اکھیاں کو پولینی میرے لونوں دیکھ وچ بولینی مہیں وہ اکھیاں کو پولینی 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 تو فیرے سی ایک ایک پل نو کھولینی واہی اوہ کی آنکھ کھولینی ہے زردے زردے جان پئی اے سوچ منو جد آن پئی اے سوچ ہے زردے زردے جان پئی اے سوچ منو جد آن پئی ان آنکھیں آپ زبان پئی رکھ پیر زمین تے پولینی واہی اوہ کیاں تے پولینی بھونکا دا رولا پایا اے تے نو لکھ باری سمجھایا اے بھونکا دا رولا پایا اے تے نو لکھ باری سمجھایا 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 اے ایک ہور نویکلا انداز اور نویکلا رنگ اور بہت سونا کلام اور بہت سونی گائی کی رب سلامت رکھے خرشید کمال نومی اور آسف یعوید نومی اور اسینا دے نال گالبات کر رہے ہیں دے کتابان دے حوال نال تصوف دے حوال نال اور حیاتی بچ جڑا سبخ انہیں سکھیا جنیاں گلہ انہیں دے اتریاں دل دے پہلے سی انہیں دی جڑی سبتو پہلی کتاب سی خودت باری گالبات کر رہے ساں خالی بوئے اور ان میرے سامنے ہے چانن اور تسی سارے دیکھ دے اور سونوی رہے ہو کہ انہیں دے کتابان دے نام ہی جڑے نے انہیں دے اندروں میں جڑا چانن چلک دا ہے ٹلکا مار دا ہے تو پتا لگ دا ہے کہ اندر کی ہونا ہے تے ادھے اوپر ایک بہت ہی سونی نظم لکھی ہوئی ہے جڑی کہ چانن دے حوال نال ادھے بچ بھی کافی آنے تے میں گزارش کریں گی خورچید کمال ہو رہا ہوں کہ نظم اگر انہیں یاد ہے تے سان سنان کہ چانن ایک کڑا چانن ہے اور کدا چانن ہے مختلف چانن جڑے ننا جی اچھا وہ بندہ ویک دا ہے اخیر ایک چانن ہو رہے چانن اکھ دا چانن دین دا چانن چانتے تارے دا سورج دے لشکارے دا چانن دیوے باتتی والا ہر چانن بچ شور اہا انہا سبنا کو لو وکھرا ایک چاننے ہو رہا جننو ویک کے تارک ہو جائے پانچ ویلے دا چور واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ تے اے تسی ساریاں جڑیاں ہیں نئے کافیاں نے اے تے چو بھی کچھ گائیاں میں گئیاں ان گیاں کیونکہ میں نو جتنی جڑا میں صفحہ پلٹنیاں میرا دل کا رہے کہ میں تو ان کو ماں کیا ہے من سناو نئی شاکدہ پانبر بالی دا نئی شاکنو اندر پالی دا واہ 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 نئی شاکدہ پانبر بالی دا نئی شاکنو اندر پالی دا شاک شاک نو انجو داندھا ہے شاک غصے نو پڑھاندھا ہے شاک شرک ولے لے جاندھا ہے شاک ہم شکل رکھ والی دا نہیں شاک دا پان بڑھ والی دا واہ سبحان اللہ شاک خواوے عمل عمال وجود شاک خواوے عمل عمال سجود شاک ہر دم حاضر روے موجود کوئی شاک دا اپنا نئی وجود شاک نا ہے غاوے خالی دا نہیں شاک دا پان بڑھ والی دا واہ سبحان اللہ ایسے نو سامنے رکھ دے ایک اور گالے جیزے تو لوگاں سمجھاوے کہ کرنا کی ویک کٹور چھوٹی چھوٹی گلہ نے اللہ پاک نے قرآن میں جیزی سمجھائی ویک کٹور چپرینہ سکھ سبزی سنکے سینہ سکھ بندہ بندہ دور دی گالے بندیاں دے وچھ بینہ سکھ بندیاں دے وچھ بینہ سکھ بندیاں دے وچھ بینہ سکھ دیند لیری لینہ حکمت حکمت دے نل لینہ سکھ جنگرہ وچھ شعور نی ہونتا نال شعور تے رینہ سکھ تے جے دو جے نو تانا ہووے تانا کینجے تینہ سکھ تینہ سکھ سبھان اللہ تے آپ پہ ترنا آجاوے گا آپ پہ ترنا آجاوے گا اور گودی وچھوں لینہ سکھ سبھان اللہ کمال ہے ماشاءاللہ پیر سامنا لیسی گل کر لی تھوڑی توڑے باری جی 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 پیر سب تو انہوں کو انہوں نے کلام یاد ہے اصل چاہے انہ دی یاد ہے نہیں ہے کہ اور کچھ یاد نہیں بسم اللہ ویسے بھی میں کہنا ہونا کہ جو یاد آئے وہ یاد نہیں جو یاد رہے وہ یاد آئے چلو انہ دی باریسی گل کال جو انہ دی شاعری سنکے تسی محسوس کر دیو وہ سامنا جسو جی انہ دی شاعری دا ہر لفظ شرح ہے با 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 اینہ دا شاعری دا ہر بڑی بڑی گال کی تی تسی جی جی شرح ہے اور قرآن چھو بار نہیں با 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 بہت اچھے بالکل اور یہ بڑی بڑی گال ہے کہ تسی جدو شاعری بچے قرآن لے کے آو اور پھر ہاتھ بچے رو اور فقیر قرآن چھو نہیں فقیر چھو قرآن ہندہ ہے با 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 تسی جدو فقیر دے اندر قرآن ہوئے گا تسی جدو بول لے گا قرآن ہی تکڑے گا سبان اللہ جو جو کسی دے اندر ہوندہ وہ کوئی با 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 بالکل ٹھیک ہے تو آڑی دوسری کتاب ہے میرے سامنے ایک اے کیے جی اے کیے اے کیے اے بھی عارفنہ کلاہم جی سارا اچھا یہ تسی یہ نام کیوں رکھیا کوئی آمند ہوئی جی آمند اچھا تیانت پہ یہ آری ہے کہ یہ مندو بے کھو تسی بے کھو تو چو گلہ لاب جنگی کو کام دگا لاب جائے گی کوئی نہ کوئی کیتاب ہیں کافیان یا کتاب ہے میں کوئی سامسنا ہو میں اپنے اندر سوال کر کے ایویکھنا کمال کر کے اہا میں اپنے اندر سوال کر کے ایویکھنئے کمال کر کے خیال اس سے نو کیری رکھ دے خیال اس سے نو کیری رکھ دے جو بیٹھا ہویا ہے خیال کر کے سبحان اللہ ولیدہ اس نو خطاب دے ولیدہ اس نو خطاب مل دے جو خواب روزی حلال کر کے سبحان اللہ یہ توکھا سے اتبار ہوں دے کر بیٹھوں سے زار ہوں دے توکھا سے اتبار ہوں دے کر بیٹھوں سے زار ہوں دے مرز طبیب کی میں لبزائے داستہ ہے جو بیمار ہوں دے مکڑی جال بنا دیتا آئے اس دے نال شکار ہوں دے مکڑی جال بنا دیتا آئے اس دے نال شکار ہوں دے جیڑا اڈ دی دے پار گن لے وہ ہوئی تے فنکار ہوں دے سبحان اللہ جیڑا اڈ دی دے پار گن لے وہ ہوئی تے فنکار ہوں دے تول کے بولو پتہ لگے گا تول کے بولو پتہ لگے گا لفظہ دا کی پار ہوں دے تے کر دی فکر ستان دی ان جیڑا کرتو باہر ہوں دے بلکل باہر کیا حقیقت ہے بہت شکریہ تے اسی انہیں آصف جعوید میدی اور ہن کو لیک ہور کافی سننے اور پھر اسی گال بات کریں گے ایس تو بعد میں فریہ کمال کنوں اور دوبارہ خرشید کمال صاحب دیکھ کوئی شعری سننگے اسی سارے تے آصف جعوید میدی صاحب توسیس آنوں ہور سننے کلام سنو موسیقی 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 یہ بھی بڑی بڑی گال ہے کیونکہ یہ بھی ایسی ایک لکھت ہے کہ جنہوں سمجھنا سوکھا نہیں ہے اور یقیناً خرشید کمال صاحب نے اتھے بھی کمال دسیاں ہوئے گا تو میں اس بارے چاہے پوچھنی ہاں کہ کسنا توڑا توڑا دل خیال آیا کہ اس کتاب نو پنجابی وچھ ٹالنا چاہید ہے اور پھر پنجابی شیری حوالے ناک یہ نحجل بلاگا مولا مشکل کشادی کتاب ہے جی اور اے نو سمجھن لئی پہلے قرآن مجید نو سمجھنا بہت ضروری ہے اے کتاب قرآن سمجھن تو پہلے سمجھے چھنے یہاں نہ لئی یہ بہت بڑی کتاب ہے اور ایسے ایسے ارشادات سرکار تھے اے اے خوش یہ نصیت آنے جڑیاں مطلب لوگان تک آجیتے کر سمجھ نہیں آئیاں لوگانو سرکار نے فرمایا کہ منگڑ بیچے نہیں جلدی کرنی منگڑ بیچے نہیں جلدی کرنی جلدی بیچے نقصان مونی سردہ قدیوی جڑے تھنڈی کر کے کھان واہ واہ سبحان اللہ اے اے شاد اسرکار تھا واہ اچھا خرشید کمار صاحب توسی محشہ اللہ دانشنے والنار بڑے اچھے اچھے رتبے تھے ہو ایک جڑا میں آتے تھے کالم ہوں اکبری لکھیا سی جڑا اکثر حوالہ دیتا جاندہ ہے حضرت علی مولا کرم اللہ بجھو انہاں نے کہا کہ جدی تے احسان کرو دے شار تو بچو میں کہنی ہے کہ جس رہا علم دا دروازہ نے اور انہاں دا گیان اسی سارے تے حیاتی ویچے ایک دو جدی تے احسان نہ بجے ہویا میرے تے بہت سارے لوکہ نے احسان کی تے میں نے چنگی گل کر کے میں نے رہا سکے میں نے اکھے ویلے میری ڈھارس بندہ آکے تو آڈے نال سارے اسی تے اے 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 دا مطلب میں جڑا اپنے کالم چکڑیا او کڑیا کہ جڑا کم ظرف ہے او احسان دا بدرا جڑا او پیڑے انداز چیدند ہے وڈے ظرفالہ نہیں دندہ جی تو اسی اے دا کی تا تکڑیا اپنے کلام چے کس طرح تسید اسیان ہو اگر یہ کریے کہ تسید احسان نہ کرو پھر تے دنیا دا نظامی خراب ہو جائے گا نا پہلی غلط ہے کہ جسے لئے تسید اس مقام تے پہنچ دے ہو پروردگار تانوں اے توفیق عطا فرمان دے نے کہ تسید لوگوں تے پلا کرو کوئی احسان کرو اللہ پاک نے قرآن میں جیدی چوی فرمایا کہ یا عدل کرو یا احسان کرو احسان جڑا یا تے انصاف کرو انصاف نہیں گا اللہ کہتے ہیں یا تے عدل کرو یا احسان کر دیو مطلب ہے پل جاؤ کر کے سانو اے کیا گیا ہے کہ تسید احسان کر کے نا انہوں دے نیچے نا رکھو کہ میں دے تے احسان کیتا ہے تے میرے احسان دے بدلہ منو دے گا او دے انہوں اے سمجھو کہ میں جڑا احسان کیتا ہے انہوں ایس جگہ تے لیا کے مضبوط کرتا ہے کہ اے نو اگر میں ہلا ہوں گا تے اے ہی لے گا نہیں اے میرے مد مقابل آ جائے گا لہذا او دے احسان نو احسان سمجھ کے نہ کرو بس کر کے نیکی کر کے نیکی کر کے دریاج پا دیو او دے کنو پھر تا نقصان نہیں ہوئے گا کیونکہ جدو میں تے تسید احسان کیتا اور چار جگہ تے میں اس قابل ہو گیا یا ہمارے کے تاڑے احسان دے بدلہ دیا لیکن میں نہیں دیتا اور تسید کسی جگہ تے وہ داستہ کہ میں دیتے احسان کیتا تھی او پھر او سحسان دے بدلے تاڑے کوئی نہ کوئی برائی پیش کر دے گا او برداش نہیں کر گا او دکل ظرف نہیں گا تہاں تہاں تسید احسان کر دے رہو اے خیال نہ کرو کہ ایدہ کسی انو عجر دے گا جسنا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی تسید کوئی عجر مانگ دے گئے نہ کنو تسید احسان کری جاؤ تاڑا کام میں دسنا تسید تسید جاؤ پچھاں گا میں تے خرشید کمال صاحب کیونکہ ہر پروگرام دے خاص ویلہ ہندہ ہے اور تاڑے پروگرام چیز تسید ماشاء اللہ ویلہ کافی دیر پہلے ہی اگے بعد گیا لیکن میرے کول تاڑیاں دو کتابان آخری بھی چیز لیاں پہلے تاڑا سارا تخلیقی ایسی کام تکی ہے ایک کلام بلے شاہ اور کلام سلطان باہو بڑے ولایت دے درجے تے فائز آڑے صوفی شائر تو اسی پنجابی تشریح کیتی ہے کوئی چون میں کلام دی یہ کی ضرورت تشریح تے بڑے لوکہ نے کیتی ہو میں نے دکھ ہے اس گلدہ ہویا کہ میں باوہ بلے شاہ جیدہ جو دو دیوان یہ کتاب دیکھتا تھا تو اسے چار سو بطالی کافیوں نے بلے شاہ جیدہ ساری زندگی تریٹ کافیوں کہیں باقی دیاں جڑیاں نے میں تو اسی شائرہ نے کبالہ نے جن نے زیدہ 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 کیتا انہیں لاتا بلے سے وہ لوگاں نے بلے شاہ سمجھ لیا انہوں نے چھانٹی کر کے انہوں نے پیور کلام بلے شاہ جیدہ وہ چھانٹ کے کڑے کڑ کے اوزی تشریح کیتی اوزی شہرہ نال لے کے دی میں نے کچھ لوگاں نے سوال کیتا کہ جناب اے جڑیاں تو اسی چار سو بتا لی ہیں چھو تریٹ کڑیاں نے تانو علام ہوئے کہ بلے شاہ نے کیا ہے میں کہا جی علام سے نہیں ہوئے بس ہی گلدہ میں جواب تسی دے دیو کہ تاڑی کول گڑی ہے یا موٹسائی کے لے کیوں انہوں نے کہا گڑی ہے میں کارجان دے دیو تو اسر کے بوہا کھڑکان دے یا ہارن دے دے انہوں نے کہا یہ ہارن دے نہیں ہے میں کہا ہارن دے 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 کون آندا انہوں نے کہا بوہا کھل جاندا ہے میں کہا تاڑی گھڑی لے جا کے میں تاڑی بو اگے ہارن دیا اب وہاں کھل جائے گا انہوں نے کہا نہیں جی میں کہوں میں ایسا انداز نہیں دینا میرے کار رہ لینے پتہ لگ جائے دا کہ آگئے نہیں ابو جی تو اسی اس اندازی ہارن ہی نہیں دے سکتے میں کہا ایسے طرح میں نو پتہ بلے شاہ جی نے کی کیا جڑا انہوں نے نہیں کیا ہوتا بھی میں پتہ لگ جائے جڑا کہ وہاں بھی بہرہ بہرہ کھڑک جائے دا کہ انہوں نے کلام ہے میں چون لیا میں نے انہوں نے ہی ہر گلدہ پتہ ہے اس کر کے میں اس کلام نے چون کے اکار دیتا ہے اور انشاءاللہ اے ہی انہوں نے پیوری فائیے ایسے طرح بابا سلطان باہو جی نے اے نظر ایک سو چوزہ ابیات نے ٹوٹل پنجاب بیچ چالی کتاب میں فارسی چلک کیا ہے لیکن اے ایک سو چوزہ ہی نے اے دیچے ہون جو دو میں پڑھنا تے تین سو بیاسی تکر پہنچ گئے انہوں نے ابیات وہ لوگاں نے جڑے ناتشات گاندے نی لوگ وہ دے ویچے ایڈ کار دے نی شیر نو تی اے پھر جزی ترز ہو دے نا مل جائے بابا سلطان باہو دے ترز نال شیر دے ترز نال جسنا گایا گیا اے پھر بابا جی دے تصور ہو کے کتابیں چلک جاندے ہیں ایسے لے ایک سو چوزہ انہوں نے خاص جڑیاں چیزاں نے اے لکھی ہیں اور اے اے دسے بھی ایک ہے کسنا کسنا ود ہے انہوں نے کئی مریدان دے کلام بھی اگنے بیچے اوہی کارڈ کے دسے نے کہا ہے انہوں نے لیکن رانگ بابا جی دائیے لکھیاں کسے ارنے ہویا ایسے لیے صرف اگر ساڑھے شائر ہیں چو کوئی بچے ہیں بابی ہیں چو تے اوہ شاہ حسین نے کیونکہ شاہ حسین جی دیاں کافی ہیں ایڈی ہیں کہ مشکل لے کے انہوں نے ہاتھ کسے نہیں نپایا باقی جڑا بے میاں صاحب دا بھی کلام لوکہ نے دو نمبر بنا لیا ہے تے اوہ ذر خاجہ غلام فریض صاحب دے ہیں بھی کافی ہیں بنا لی لیکن شاہ حسین صاحب نے کسے نہیں حسین نہیں پایا تے یا بابا فریض انہوں نہیں پایا بابا فریض صاحب نے اس لیے کام نہیں پیسے کے کہ اوہ کرو نانک جی انہوں نے سارے اشلوک لے گئے سم اور اوہ جڑے انہوں نے لکے سن ایک سو تہیہ بھائی اوہ گرنس صاحب اچ موجود نے بلکہ تو میں گرنس صاحب اچ ہوں بابا فریض جی دا کلام کر رہے سا اشلوک تو پھر میں نے گرو جی نلوی واسطہ پہ آگیا تو پھر میں بابا گرو جی دا کلام بھی کٹ کے تو انہوں نے بھی زندگی سے کتاب لکھتی ہے حیات اقبال بھی پنجابی چھ میری لکھی کافی سارے کام کی تھی سبحان اللہ فریض نے میں گزارش کریں گے انہوں نے کچھ سنان پچھلے سارے ویلے اپنے پل جاندہ تے چنگا سی یار دا مینہ سنن تو پہلا رول جاندہ تے چنگا سی دنیا دے ایس چھابے اندر بندے دا مل بیر جیا وچ تڑکڑی تولن تو پہلا دل جاندہ تے چنگا سی ڈلیاں بیراندہ کی جاندہ ہے لوکاں گل بنا لئیے اندر ٹکیا پکھا ڈنگر کھل جاندہ تے چنگا سی تے اپنی پرختے رونا آندہ ہے یاراندہ کوئی دوش نہیں اکھاں گے آیا پردہ کھل جاندہ تے چنگا سی وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تے خرشید کمال صاحب آخر کوئی اپنے بہت اون جڑا پساند کوئی کافی کوئی شیر کوئی مصر حسان سناؤ تے اسی فیر اجازت لیے مٹی سناؤتے ہیں اچھا جی بسم اللہ شاجی دی فرمایت سے جی پہلے دی میں مٹی دی جڑا من پساندے میں سناؤ لے گئے چنگا مندہ گلنا لالیا مٹی نے وا چنگا مندہ گلنا لالیا مٹی نے مٹی ہو کے سب کچھ پا لیا مٹی نے وا 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 شاجی دی فرمایت سے بسم اللہ مٹی مٹی دنیا ساری مٹی زہ سن سار مٹی زہ سن بادشاہ تے مٹی زہ ذربار وا مٹی اسے مٹی ٹرزی ہولی ہولی واد دی پرزی جتھو ٹوٹی اسے جڑزی مٹی زے کوڑے تے ہر زم مٹی روے سوار مٹی مٹی دنیا ساری مٹی زہ سن سار وا 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 مٹی نو پہی مٹی کھاوے مٹی اندر تویا پاوے خودی مٹی کھو لگ جاوے مٹی زہ سن مالی سارے مٹی زہ گلزار مٹی مٹی دنیا ساری مٹی زہ سن سار مٹی سونا مٹی چاندی مٹی روندی مٹی گاندی مٹی دی کھو سمجھ نہیں آن دی مٹی اتے ڈین بلاواں مٹی تھلے پیار مٹی مٹی دنیا ساری مٹی زہ سن سار مٹی دی ایک آنی مٹی اگ ہوا تے پانی مٹی ویلے دی حیرانی مٹی اندر مٹی ہو جن ٹھہر دھیارے چار مٹی مٹی دنیا ساری مٹی دنیا سار سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ خرشید کمال صاحب توڑا تسیلی آج تشریف لیا ہے اور ایڈیاں سنیاں گلہ آسی سنیاں اور ساڑھے سنننہ لیا نے ویکھنہ لیا نے او دے چو ضرور اپنے لئے کوئی چاننن دا بوہ کھولے آنے کوئی باری کھولی ہونی ہے کوئی چاہتی ماری ہونی ہے اپنے باطن ویچ اپنے رو دی آواز سنی ہونی ہے پیر سردار شاک گلانی صاحب توڑا بہت شکریہ انشاءاللہ توڑا دوبارہ ملاقات ہوئے گی اور توڑا بہت سرین گلہ ہون گیا فریہ کمال توڑا بہت شکریہ سلامت روو اور ایسے ترین اپنے بابا جیدی صبحت ویچ سوج سیانف دی رات آسف جعوید میدی صاحب دا بہت شکریہ کہ رب نے انہوں نے جڑی سونی آواز دیتی ہے اور اس سے ترین انہوں نے جسرہ کلام پیش کیتا ہے تو ہون اسی جاندے جاندے ہیں انہوں نے کل ایک ہور کافی سنانگے خوشید کمال ہو رہا دی اور تو آج کوئی اجازت دلنے ہیں رب رکھا آہ 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 کلیاں روکندہ خالی پوئے چپ چپیتیاں باریاں کر پوئی بینا میں تھا تھا تکرہ ماریاں کر کوئی بھی نا کر کوئی بھی نا کر کوئی بھی نا چاڑ چاڑ وے کھاں کدی چوبارے کدی سجاماں بیڑا چاڑ چاڑ وے کھاں کدی چوبارے کدی سجاماں بیڑا رانجے والا بھوپ بٹا کے چاکے دے وے کھیڑا میرا جے دی رانجا میرا چاہیاں کشماں پاریاں کر کوئی بھی نا 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 مٹی چکڑ کٹا گارا تھپ مکان بڑایاں مٹی چکڑ کٹا گارا تھپ مکان بڑایاں مٹی چکڑ کٹا گارا تھپ مکان بڑایاں ہڈیاں دی چاں چھت پوائی ماس دالے پکرایاں اکھیاں دی میں سیج بچا کے ری جلائیاں ساریاں کر کوئی بھی نا میں تھا تھا ٹک را ماریاں کر کوئی بھی نا کر کوئی بھی نا کر کوئی بھی نا پیار دی ہاں دی عشق دے چلے جاڑ کے بیٹھی کور پیار دی ہاں دی عشق دے چلے جاڑ کے بیٹھی کور میں پی کلی گلہ کر دی سجنا تو ہی بول چپ دے جندرے توڑ دے اڑیاں کر کر من تہاریاں کر کوئی بنا میں تھا تھا تک راماریاں کر کوئی بنا 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 موسیقی